ہیلو گائز آج ہم جانیں گے کہ کونسٹنٹ ویریبلز کیا ہوتے ہیں اور اس کو ڈیفائن کیسے کرنا ہے تو کونسٹنٹ ویریبلز ہوتے ہیں جس کا ویلیو ہم بعد میں چینج نہیں کر سکتے تو اس کو پریزنٹ کیسے کرنا ہے ہم کو لکھنا ہے ڈیفائن اس کے بعد ویریبل کا نام ویریبل کی ویلیو اور کیس سنسیٹیو ہے جا نہیں مان لیجیے ٹرو یا فالس اگر ہم یہاں پہ کچھ بھی نہیں لکھتے ہیں تو یہ فالس ہوگا ڈیفائلٹ میں ٹھیک ہے اور اگلی سلائیڈ میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ اگزامپل ہو گیا اس کا ڈیفائن جس کا نام ہو گیا ہے نم اور یہ اس کی ویلیو ہو گئی تو اس کو ایک کو کیسے کرنا ہے نم لکھنا ہے اور اس کے آگے ڈولر کا سائن نہیں ڈالنا ہے اور سیدھا سیمی کولن ڈالنا ہے ٹھیک ہے اور اس میں کیا ہے جیسے ہم اس میں ٹرو کر دیں گے تو اس میں ہم ایسا بھی لکھ سکتے ہیں جیسے ہم اس میں یہ نہیں لکھ سکتے تھے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ نم جیسے ہم جو چھوٹے اکشرو میں لکھتے ہیں تو وہ بڑے اکشرو میں ہم اس کو کریں گے ایک کو تو نہیں ہوگا لیکن اس میں یہ ہو جاتا ہے ٹھیک ہے تو یہ کچھ باتیں ہیں جیسے کہ جو کونسٹ ویریبل کا نام ہے وہ ہمیشہ ہی کسی لیٹر سے شروع ہوگا اور وہ نمبر سے شروع نہیں ہو سکتا پرنا وہ ایرر دکھائے گا ٹھیک ہے اور اس کے آگے جیسے ہم کو ایکو کرنا ہے تو اس کے آگے ڈالر کا سائن نہیں لگانا ہے یہ بھی جروری ہے اور جو نام ہے جیسے کہ یہ نام لکھائے اور یہ انڈر سکور سے شروع ہو سکتا ہے اور لیکن کسی نمبر سے شروع نہیں انڈر سکور یا کسی لیٹر سے شروع ہو سکتا ہے تو یہ تھا تھوڑا سا سلائیڈ اور اس کے بعد ہم شروع کرتے ہیں اپنے ایٹم اڈیٹر میں یہ اپنا فولڈر یہاں پہ ہم نیو فائل بنائیں گے نیو فائل کا نام رکھیں گے constant variables .php ٹھیک ہے انڈر دبا دیا بن گیا اپنا فائل یہاں پہ ہم code لکھ لیتے ہیں اپنا جو basic code ہوتا ہے php کا شروع اور بند والا ڈیگ ابھی ہم اس میں اپنا ڈاٹا فیل کریں گے ہم لکھتے ہیں یہاں پہ define اور اس کے بعد ہم وریکٹ ڈالیں گے اور وریکٹ میں ہم لکھیں گے inverted کومس کے بیچ میں اپنا نام ہم یہاں پہ نام ہی لکھ لیتے ہیں اس کے بعد آپ کو کومہ ڈالنا ہے اور اس کے بعد آپ کو value ڈالنی ہے اس کی ماں لیجے میں آپ جہاں پہ ڈال دیتا ہوں ستی ٹھیک ہے اور یہ ہو گیا اور ابھی last میں ہم کو semicolon ڈالنا ہے تو ابھی ہم اس کو یا ایسے ایکو کریں گے ایکو کرنے کے بعد ہم کو یہاں پہ dollar کا sign نہیں لگانا ہے ہم کو سیدھا لکھنا ہے نام اور اس کے بعد semicolon ٹھیک ہے اس کو ہم save کر دیں گے ابھی ہم کو اپنا item item تو چل رہا ہے ہم کو اپنا exam چلانا پڑے گا میں جلدی سے اس کو چلا لیتا ہوں دونوں چل گیا صحیح سے براؤزر میں جاتے ہیں براؤزر میں جانے کے بعد local host learn php enter اور یہ آ گیا اور یہ دیکھیں یہاں پہ 70 لکھا ہوا ہے ٹھیک ہے اور ابھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں جیسے کہ یہاں پہ یہاں پہ کہ مان لیجئے آپ نے یہاں پہ اس کے آگے دو لکھ دیا اس کا نام اور اس کے آگے دو لکھ دیا اس کو save کر دیا تو یہ error دکھائے گا ٹھیک ہے یہ دیکھئے لیکن اس کے آگے ہم underscore لگا سکتے ہیں اس کا نام ہم underscore سے شروع کر سکتے ہیں save کر دیا اور اس کو refresh کریں گے تو یہ دیکھیں سب تک ہم اس کو ایسے ہی رہنے دیتے ہیں یہ اپنا show ہو گیا اس میں اگر اس کو echo کرتے ہیں ایسے تو جو case sensitive ہوتا ہے وہ اس میں false ہے default میں ابھی اگر ہم یہاں پہ اس کو بڑا شوٹا کر دیں گے مالی ہم نے n بڑا capital کر دیا تو اس کو save کر دیا تو یہ error دکھائے گا یہ دیکھئے ٹھیک ہے اور یہ اس میں ابھی فیلال کے لیے کیا بولتے ہیں کہ جو case sensitive ہوتا ہے اس کو یہ spot نہیں کرتا ہے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کرو بھی لکھ دیں گے تب بھی یہ کام نہیں کرے گا کیونکہ یہ اس کو support نہیں کرتا ہے تو یہ دیکھے تو ہم کیا کرتے ہیں کہ اس کو کٹ دیتے ہیں save کر دیتے ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں ایک اور چیز وہ میں آپ کو آگے بتاؤں گا بیتے لیکن میں آپ کو کر کے دکھا دیتا ہوں اس کو ہم کمنٹ کر دیتے ہیں hash ڈال دیتا ہوں آگے تو یہ ابھی show نہیں ہوگا تو اس کے بعد میں آپ کو ایک چھوٹا چیز اور دکھا دیتا ہوں جیسے کہ آپ کو مان لیجے کہ sum کرنا ہے میں ویسے آپ کو آگے بتاؤں گا لیکن میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کر کے اگر ہم dollar sign ڈال کے sum ڈالتے ہیں اور اس کے بعد ہم کو is equal to ڈالنا ہے اور اس کے بعد ہم کو variable کا اپنے نام ڈالنا ہے num اور پھر plus اور اس کے وجہ 17 میں میں 30 ڈال دیتا ہوں 30 semicolons ابھی اگر میں اس کو echo کروں گا ابھی یہاں پہ میرے کو dollar کا sign ڈالنا پڑے گا ٹھیک ہے کیا ابھی ہم اس کو sum کو echo کریں گے ابھی semicolons ڈال کے اس کو save کریں گے تو اس کے لئے جو اپنا variables ہوتا ہے وہ کام میں آتا ہے تو آج کے لئے اس ویڈیو میں اتنا ہی اگلے ویڈیو ملتے ہیں جلدی ہی تو چینل کو سبسکرائب کر لیجیگا اور ویڈیو گے جیگا کیونک ڈیو ڈیو ڈی ڈیو 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 ڈیو